محمد تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے سلوات پڑھ دیں تمام آبا بلند آباس محمد ام اول محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہو حمد الحامدین اللہی علام وصف الواصفین و تحیتو علی الامجدین اللہی نا حاکمین علی اقم الدین الحامدین الراخین الساجدین لیسلہم مثلن ولا مصلن فی العالمین وَاَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ المغزوبین المعذبین الزالین ملنے والی بھیک کے تفیل اور کامل میں کے اعتراف کے ساتھ میں ایک ادنا سا طالب علم جتنی دیر بھی طالب علمانہ گفتگو کروں نیاز مولا اپنی پوری قوت سماعت میری جانے بلند و بالا رکھیے گا اسے مقدر کا ساتھ سمجھوں یا کیا تائے شہزادی قونین کہ شہزادی قونین نے اتنے عظیم مجمع کے سامنے مجھے چند لمحوں کے لیے نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی پیغام کے طور پر گفتگو کرنا ساتھ ہوں آپ نیاز مولا مولا تھوڑا 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 دیر دار تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا آپ بیدار رہیں گے صبحوں سے مجلے شروع ہے آپ بے شک بشری تقاضہ انسان تھک جاتا ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا بیدار رہیں گے تو مجھے اتنا احساس ہوگا کہ میں بیغانوں میں نہیں بڑھ کے اپنوں میں پاڑ رہا ہوں نیاز حسن تھوڑا تھوڑا بڑا مختصر سے خطاب ہے بڑی جامعہ سی گفتگو ہے پیغام کے طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں بڑا عجیب دور چل رہا ہے تب جائب سہوان کے مولا آپ کو سلام بڑا عجیب دور چل رہا ہے بڑا ظالم زمانہ ہے بڑا پورا شعب صدور ہے بارود کے پہاڑ پر بیٹھ کر لوگ سگرٹ پینے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ شہزادی قنین کی نالین پاک سے لپٹیو ہی خاک کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو مولا علی سے نسبت دے کر با حیثیت بنا دیا جیئے سلامت و آباد و شادر مولا آپ کو سلامت شہزادی قنین کے ساہے میں بسم اللہ جی یا علی مشکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے شہزادی قنین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے ذروں کے تصدق سے ہمیں عزت عطا فرمائی میں جملہ بھی پڑھوں گا اور دیکھوں گا اس جملے سے اندازہ کروں گا کہ مجھے کتنا دیر پڑھنا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوں پہ یا عباس لکھ دیا چوپر ہے وہ بندہ جو علی کے رزق نکھاتا جس کو لکمہ لی دیتا ہے وہ زبان بولے گی ضرور میرے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس گھٹن کی کائنات میں جہاں لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو اس نے ہمیں ہوائے پرچہ میں عباس میں سانس لینا سکھا دیا مولا آپ کو آباد اشارت رکھے اور یہ اس کا اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اگر عمر نوبی میسر ہو اور ایک سجدے میں زندگی بسر ہو تو یقیناً زندگی تباہم ہوگی حق کے شکر ادا نہ ہوگا سلوات پڑھ دیں بلند آواز سے تاکہ میں کوچھ عرض کر سو بڑا لطف آیا مجھے گفتگو ایک منٹ کی کر کے اور آپ گھبرائے نہیں بڑا مختصر سا خطاب ہے بڑی جامعہ سی گفتگو ہے آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ رہیں گے اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فکرم تھے حضور نے فرمایا زینو مجالس قوم بذکر علی ابن عبی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے جاگے جاگے نیازوں سے اپنی مجلسوں کو زینت دو بولو میرے بھائی میرے بھیرا علی دے ذکر نال بندہ کھڑا ہوا کسرکار جب کرا دی ہی مجلس ہے جب ہونا ہی ذکر ہے تو سارے انبیاء کا تذکرہ ہونا چاہیے سارے نبیوں کا ذکر ہونا چاہیے اچھا یا رسول اللہ کسی اور کو ہو نہ ہو آپ کا تو ہونا چاہیے محمد نے فرمایا خاموش جو علی علی کرنے کا گور جانتا ہو وہ نبی نبی کا کبھی ملکر نہیں ہو سکتا ہے نیازے حسین جاگو بھئی حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے گھبرات تو نہیں گیا پھرات آپ تھوڑا تھوڑا نیازے حسین میں ساتھ جاگئے گا اس پوری کائنات آدم و عالم میں گھبرائے نہیں آدھے سے زیادہ میں گفتگو کر چکا فکر ہے ایک گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اس پوری کائنات آدم و عالم کے اندر اگر کہیں پر کوئی جلسہ ہو بولو اگر کہیں پر کوئی جلوس ہو اگر کہیں پر کوئی محفل ہو اگر کہیں پر کوئی مشاعرہ ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی انوان ہوتا ہے بولیں جناب ہوتا ہے کیا نہیں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں اپنی ایج کے جوانوں کو گفتگو سنا رہا ہوں ایک لمحے کے لئے آپ سارے اٹھائیں اس پوری کائنات آدم و عالم کے اندر میں یہ فکرہ پڑھ کے چہرے بھی دیکھوں گا اور پتہ چلے گا کس کس دل پر علی کی ولایت کی مہر لگی ہوئی ہے اور کون کون بغز کی کستی میں بیٹھ کر حسد کے سمندر کو عبور کرنا چاہتا ہے اس پوری کائنات آدم و عالم کے اندر کہیں پر کوئی جلسہ ہو کہیں پر کوئی جلوس ہو کہیں پر کوئی محفل ہو کوسر بھئی مولا آپ کو سلامت رکھے کہیں پر کوئی محفل ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے اور سارے پہنے والے اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں چلیں دلیل دوں ابھی پچھلے دنوں لاہور کے اندر تاکہ آپ کے جذبات کے قریب آجا ہوں پچھلے دنوں لاہور کے اندر علام اقبال دے منایا گیا تھا وہاں جتنے بھی علماء وہاں جتنے بھی شوراء جنہوں نے ٹی وی پر وہ دن دیکھے ہاتھ اٹھا کے میری تائیز ضرور کیجئے گا وہاں پر جتنے بھی علماء جتنے بھی شوراء جتنے بھی محدث آئے جتنے بھی راوی آئے جتنے بھی اساتذہ آئے جتنے بھی سٹوڈنٹس آئے ان سب نے علام اقبال کا ذکر کیا ان سب نے علام اقبال کا تذکرہ کیا ان سب نے اپنی شائری کے اندر علام اقبال کے سوان حیات کو ڈھالا ان سب نے علام اقبال کا ذکر کیا ان سب نے علام اقبال کا تذکرہ کیا ان سب نے علام اقبال کا ذکر کیا ان سب نے الپنی شائری کے اندر علام اقبال کی سوان حیات کو ڈھالا ان سب نے علام اقبال کے شہار پڑھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی جلسہ ہو جہاں بھی کوئی جلوس ہو جہاں بھی کوئی محفل ہو جہاں بھی کوئی ملاد ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے اور سارے پڑھنے والے اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں یہ واحد ذکرہ ذکر حسین یہ مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر بادشاہ کلندر کا بھی ہوتا ہے یہ مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر محمد مصطفیٰ کا بھی ہوتا ہے یہ مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر علیہ اور مرتضیٰ کا بھی ہوتا ہے یہ مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر زعفر اور سادق کا بھی ہوتا ہے لیکن کروڑ پکا والو یہاں کے کیا نام ہے یہاں کا نام بتاؤ جلدی سے ککڑھٹے والو مولا آپ کو آباد و شاد رکھے ذکر جہاں بھی ہو اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے اور سارے پڑھنے والے اس عنوان پر گفتگو کرتے ہیں یہ واحد ذکر ہے ذکر حسین یہ مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر آدم کا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں والو اب پتہ چلا کہ لوگوں کو حسین کی مجلس سے جلن کیوں ہوتی ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر آدم کا ہوتا ہے آدم کا تذکرہ ہوتا ہے پکلیف شیطانوں کو ہوتی ہے موسیٰ کا ذکر ہوتا ہے پکلیف مرونوں کو ہوتی ہے ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے پکلیف بغیرتوں کو ہوتی ہے سیادہ کا ذکر ہوتا ہے پکلیف فدد کے چوروں کو ہوتی ہے محمد کا ذکر ہوتا ہے پکلیف ابو جہلوں کو ہوتی ہے علی کا ذکر ہوتا ہے تکلیف حرامیوں کا ہوتی ہے بیدار ہے اب دوڑ دوڑا تھوڑا تھوڑا آپ بیدار رہے ہیں میرے ساتھ مولا آپ کو عباد و شاد رکھیں اس پوری کائنات کے اندر پوری کائنات کے اندر مذہب شیعہ خیر و بریہ اسنا شریعہ پاک جعفریہ معاف کرنا یہ چڑیوں کا گھوصلہ نہیں جسے کوئی پھونکوں سے اڑا کے چلا جائے گا جاگو جاگو نیازے سے یہ کچھی دیوار نہیں جسے کوئی دھکے سے گرا کے چلا جائے گا اگرچہ شہید ملت زعفری علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ کے ساتھ میرا خون کا رشتہ ہے ان کے بعد بھی میں ان کے سامنے شکر رکھ کے شاگر دعا تھا انہوں نے ایک فکرہ فرمایا فرمایا جب تک زندہ رہنا علی کی ولایت پڑھتے رہنا پھر ریس کی جانے اور علی جانے کوئی پڑھائے اس کی مرضی کوئی نہ پڑھائے جہنم میں جائے ضرورت ہی کوئی نہیں مذہب شیعہ خیر و بریہ اسنا شریعہ پاک زعفریہ یہ نہیں ہے چڑیوں کو گھوصلہ نہیں ہے جسے کوئی پھونک سے اڑا کے چلا جائے گا یہ کچھی دیوار نہیں جسے کوئی دھکے سے گرا کے چلا جائے گا یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا فرمان ہے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے عزت والی کتاب ہے اندینہ انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے بولو وہ اسلام ہے ہو سکتا ہے آپ کو میری سمجھنا ہے اور آپ مجھے دعات نہ دیں یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھے دعات دیں آپ ایسا خاموش رہ کر سنیں مقصد ہے پیغام پہنچانا یہ کتاب جو ہے اللہ کا ذکر ہے تذکرہ آل محمد ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے بولو جناب اسلام ہے اللہ کے قریب جو دین ہے اسلام ہے اللہ کے قریب سے قریب تر جو دین ہے بولو اسلام ہے اسلام کا مطلب کیا ہے سلامتی اور ایمان کا مطلب کیا ہے امن اللہ کون ہے وہ رحمان بھی ہے دیکھئے اس نے آغاز ہی یہی سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خدا وہی ہے جو رحمان بھی ہے سوال میں نے آپ سے کرنا ہے وہ خدا وہی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے نبی کے بارے میں فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ تو امتِ مسلمان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جس مخلوق کا خالق رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو جس امت کا نبی رحمتل العالمین ہو تو اس کے میٹھے اور پیارے امتی دہشت گرد کیوں ہیں بولیں جنب یہ جو اسلام کے پاکیزہ دامن پر دہشت گردی کے دھپے لگائے جا رہے ہیں انہیں اگر صاف کرنا ہو تو اماموں والا اسلام بتاؤ مظلوموں والا اسلام بتاؤ دہشت گردوں والا اسلام نہ بتاؤ تبجہ حیب صاحبان دی دیکھئے کردار مصطفیٰ کیا ہے حضور ایک گلی سے گزرتے ہیں ایک گلی سے ایک بڑیہ حضور پر کورا پھینکتی ہے تاریخ کی ہر چوک پر یہ بات لکھی ہے تاریخ کی ہر چوراہے پر یہ بات لکھی ہے تاریخ کی ہر موڑ پر یہ بات لکھی ہے کہ وہ بڑیہ حضور پر کورا پھینکتی تھی لیکن معاف کرنا یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ کورا حضور پر گرتا بھی تھا کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے یُتَحِرَكُن تَطِحِرَة اَحْلَبَتِ مُحَمَّدِ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست تم سے دور ہے آئے 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 بولا بولا نیاز حسین پچھلے جاگو بھئی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست آلِ محمد سے دور ہے اچھا ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی اپروز ہوتی ہے میں اپنی عاقل کے مطابق کرو سوچوں گے دور کیا ہے اور نزدیک کیا ہے تو میرا الگ ہوگا یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سوچیں تو ان کا دور الگ ہوگا اپنی سوچ ہوتی ہے ہر کسی کی لیکن یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نجاست آلِ محمد سے بولو دور ہے اچھا پتہ تو کنے کہ اللہ کا دور ہے کیا کہ اس نے نجاست کو آلِ محمد سے کتنا دور رکھا ہے لیکن ہماری تو جررت ہی نہیں ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہماری تو حقات ہی نہیں کہ ہم اس کے دور پہ بات کریں آؤ ہم اس کے قریب پہ بات کرتے ہیں اگر ہمیں اس کا قریب سمجھ آ گیا تو دور بخود بخود ہم سمجھ جائیں گے اس نے کہا کہ قیامت قریب ہے بولیں جناب اس نے کہا قیامت قریب ہے محمد مصطفیٰ نے کا قیامت قریب ہے یاسین نے کا قیامت قریب ہے تاہہ نے کا قیامت قریب ہے محمد مصطفیٰ نے کا قیامت قریب ہے اللہ کے رسول نے کا قیامت قریب ہے قرآن نے کا قیامت قریب ہے زبور نے کا قیامت قریب ہے سارے انبیاؤں نے کا قیامت قریب ہے قرآن نے کا قیامت قریب ہے محمد مصطفیٰ نے کا قیامت قریب ہے خالق کائنات نے کہا قیامت قریب ہے اور ہزاروں سال گزر گئے آج تک قریب آیا نہیں آج تک قیامت آئی نہیں تو جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوتا ہوگا اب یہ گھر جا کے سوچنا کہ خالقِ کائنات نے نجاست کو آلِ محمد سے کتنا دور رکھا ہے مذہبِ شیعہ خیرالبریہ اسنا شریعہ پاک زافریہ نہیں ہے یہ چڑیوں کو گھوصلہ جیسے کوئی پھونکو سوڑا کے چلا جائے گا ہم اگر کسی کو مانتے ہیں یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان سے برای خطاب ہے ہم اس کائناتِ آدم و عالم کے اندر اگر کسی کو مانتے ہیں رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں جاگرہ نیازوں سے ہاں رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں اور کیوں نہیں مانتے ہیں صرف اور صرف کردار کی بنیاد پر توجہ کی جائے میں طرف کیوں مانتے ہیں کردار کی بنیاد پر اگر کردار ٹھیک ہو ہم تو فیرون کی بیوی کا بھی احترام کرتے ہیں آپ میں سے کوئی ہے جو جنابِ حاصلہ کو نہیں مانتا بولیں جناب کیوں مانتے ہو جی کردار ٹھیک ہے اگر کردار ٹھیک ہو فیرون کی بیوی کا بھی احترام کرتے ہیں اور اگر کردار ٹھیک نہ ہو نو کی بیوی کو بھی نہیں مانتے ہیں چلیں جو خاموش ہیں اللہ آپ کی خاموشی میں اور اضافہ کرے بولے یا پورا پنڈال چپ کر دائے اگر کردار ٹھیک ہو ہمیں یہودی کے کتے کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے آئے 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 چپرہ کو بندہ جولی کے رزق نکھاتا ہے اگر کردار ٹھیک ہے ہم تو یہودی کے کتے کا بھی احترام کرتے ہیں اچھا لہو لہان ایک شخص لہو لہان ایک شخص محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا کہا سرکار یہ میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا دیکھ رہا ہوں کہا یا رسول اللہ یہ جو آنکھوں سے جاری یہ جو ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں حضور نے کہا دیکھ رہا کہا یا رسول اللہ پوچھیں گے نہیں کی مجھے کیا ہوا توجہ بھئی پوچھیں گے نہیں کی مجھے کیا ہوا حضور نے فرمایا میں تو جانتا ہوں مگر اپنے موں سے بتاؤ تاکہ میرے ساتھی بھی سن لیں آئے 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 بولا بولا نیازہ سنگیہ تاکہ مجھے اپنے موں سے بتاؤ تاکہ یہ سارے سن لیں قصرکار یہودی کے کتے نے کار لیا یا یہودی کے کتے کو روک دیں یا نماز فادر کی چھٹی آپ بولیں یا بے شک نہ بولیں میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ یہودی کے کتے نے کار لیا یا رسول اللہ یہودی کے کتے نے کار لیا چلیں میرے ساتھ یہودی کے دروازے پر میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر کے زیشان ناصر چلا جائے گا یہ کتے کو روک دیں یا نماز فاضر کی چھٹی یا یہودی کا کتے کو روک دیں یا نماز فاضر کی چھٹی اتنی دیر میں سلمان آئے حضور نے مصور آ کے پوچھے سلمان کہاں سے آ رہے ہو کہ سرکار مسجد سے فرمایا کہ اس گلی سے آئے ہو کہ سرکار یہودی والی گلی سے کہاں وہاں یہودی کا کتہ بھی تھا مصور آ کے سلمان کہتا سرکار جیسے ہی اس کتے نے مجھے آتے دیکھا ساتھ والے کتوں سے کہتا رستہ دو محمد کے مخلص دوست آ رہے ہیں محمد کے مخلص دوست آ رہے ہیں وہاں کے سرکار میگو دا پٹیس ایک خون تھا توڑے سامنے نکلتا پھر چلے میرے سویت یہودی کا دروازے پر وہ تو تھا ہی کل رحمت چل پڑا آگے آگے محمد مصطفیٰ آگے آگے تاہا آگے یاسین آگے آگے مزمل آگے آگے مدسر آگے آگے عشق اول آگے آگے حسن اول بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو آگے آگے حسن اول آگے آگے خلق اول آگے آگے خلق اول آگے آگے گنتی کا پہلا عادت آگے آگے اپنی مرضی سے نہ بولنے والا رسول آگے 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 رحمان کا پہلا ترجمان آگے آگے محمد مصطفیٰ آگے آگے والیل کی زلفن والا آگے آگے کالی کملی والا محمد مصطفیٰ آگے آگے حضور نے یہودی کے دروازے پر دستک دی یہ لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں نا جی notchацию پھٹے سے پھٹا جھڑتا ہے دربان جو ایک ولی خلق نظر آگے اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے باہر والا بولو اندر والے کو نعیم بھائی آجے تو میں فکرہ گفت کو تمام کر رہا ہوں اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے بولو آج پوری پڑھ دیں اندر والا بولے رسول اللہ اندر والا باہر والے کو دیکھ سکتا ہے باہر والا اندر والے کو حضور نے یہودی کے لکڑی کے دروازے پر دستک دی دور سے یہودی نے دیکھا کل رحمت میرے دروازے پر جلدی جلدی دروازہ کھول کے مصطفیٰ کے قدموں پر گیر کے کہتا ہے بے شک کلمہ نہیں پڑھا تیر عزت سے واقف ہوں آئے 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 بولا بولا نیاز حسن پیچھلے میں نے کہا ہے بے شک کلمہ نہیں پڑھا تیر عزت سے واقف ہوں چلو پہلے تو آپ نہ آتے مجھے بلا لیا ہوتا اب اگر آپ تشریف لے بھی آئے ہیں آنے کا مقصد بعد میں بتائی گا کہ پہلے کلمہ پڑھائیے آئے 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 بولو 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 نیاز آئے 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 سکھا ہے پہلے کلمہ پڑھائیے حضور نے کلمہ پڑھا کہ سرکار کیسے آنا ہوا حضور نے فرمایا سنا ہے تیرا کوئی کتہ بھی ہے آئے 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 جاگو 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 نیاز حسن سنا ہے تیرا کوئی کتہ بھی ہے کہ سرکار ہے تو صحیح ہے تو صحیح مقردہ تو نہیں آکر کلمہ پڑھی گھڑا سرکار ہے تو صحیح کوئی غلطی کوئی گستاخی میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں اگر اس نے کوئی غلطی کوئی گستاخی کیو حضور مسکرائے اور فرمایا نہیں اسے بھلا آئے 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 بولو بولو اسے بھلا اسے بھلا نگاہیں جھکا کہ یہودی کہتا ہے سرکار کلمہ جو آپ کا پڑھ لی ہے ہاتھ جوڑ کے کلمہ آپ کا جو پڑھ لی ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ اشارہ کرے نہ وہ آ جائے گا آپ اشارہ کرے نہ وہ آ جائے گا آپ اشارہ کرے نہ وہ آ جائے گا سرکار آپ سے لے کے آخری حلالی تک میرے فکریں کی مجھے قیمت دے دینا یہی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے یہودی کہتا ہے جس بندے کو ماں نے نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے وہ بندہ چوپ رہے ہی نہیں سکتا اور جس کو ولایت کا دودھ نصیب نہیں ہوا اس کی دات زشان ناصر کو چاہیے بھی نہیں فکرہ شہید ملت علامہ ناصر عباس کا پڑھنے لگا ہوں یہاں کی سرزمین اپنا کلیجہ چاک کر کے قبلہ کا فکرہ لکھے مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم مجھے بادشالی کی ولایت کی قسم مجھے جناب سیدہ کی طہارت کی قسم محمد کے بھولانے پہ آگیا آیا آیا بولا نیازہ سین آگیا آگیا جی آپ محمد مصطفیٰ کے بھولانے پہ کتہ آگیا کہ کیوں کہتا ہے اسے کہ سرگار میری تو مجبوری ہے آپ نے کچھ دن پہلے غطیر میں کوئی اعلان فرمایا تھا مانکون تو مولا ہو فہاد علی مولا ہاتھ ایک لمحے کے لئے سارے اوپر کرنا مانکون تو مولا ہو فہاد علی مولا سرکار آپ ان سے کہے نا یہ علی کو بھونک نہ چھوڑ دے میں انہیں کات نہ چھوڑ دے یہ ہے کردار یہ ہے کردار اور اگر کردار ٹھیک نہ ہو اور اگر کردار ٹھیک نہ ہو تو ہم تو کبھی کبھی کسی نبی کی بیوی کو بھی نہیں مانتے بولیں نو کی بیوی کو مانتا ہے آپ میں سے کوئی نہیں کو منہ دیتا دس سے کوئی نہیں مانتا کیوں کردار کردار ٹھیک ہو مانتے ہیں نہ ہو کردار ٹھیک نہیں مانتے کردار نہیں ٹھیک تھا حضرت نو پھٹے اکٹھے کرتے کشتی بنانے کے لئے صحیح پہاڑ دے چاڑ بنیے پہاڑ دے اور پھٹے نال پھٹا جڑے نا کل ٹھوکیں دیئے تھاک تھاک دی آواز آن دیئے ایسے ہی پہاڑ دے چاڑ بنے آگے دنیا والوں دریاؤں میں پانی کوئی نہیں ندیاں خوش کہیں بڑھا کشتی بنا رہا ہے زارف چیک کرو کشتی بنانا کڑا دریاؤں میں پانی ہے نہیں ندیاں خوش صحب کشتی بنا رہے ہیں اور بیچاری ایک بڑھیا تھی اسے حضرت نو نے بتایا تھا کہ طوفان آئے گا اچھا اندھے گھر جیڑی شائع ہو بھی ہے نا سکھ جیڑی شائع غریب نہیں ہے جیڑی شائع اندھے گھار ہو بھی ہے روزانہ گنڑی اتباد کے اللہ سے نبی کو لاوان دیا اللہ کے نبی کب چلنا ہے جاگو جاگو بے جاگو اللہ کے نبی کب ہے منجھنے آوازہی ابھی دیر ہے کچھ انتظار کیجئے پھر چلیں گے ساتھ میں آپ بھی چلیں گے ساتھ میں ہم بھی چلیں گے باول ویسوں وہ روزانہ بچاری ہے اور یہ دریاؤں بچاری ہے دریاؤں میں پانی نہیں ندیاں خشف اور یہ گشتی بنا رہے ہیں نال آپ نے نال پوتر کو لاکھ دوست سارے کہتے ہیں نو کا بیٹا خراب دا تربیت تو ماں کی تھی بولیں 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 نہ دیسن بھئی تربیت تو ماں کی تھی صاحب دریاؤں میں پانی ہے کوئی نہیں ندیاں خشف صاحب کشتیاں بنا رہے ہیں کشتی بنا رہے ہیں کہ جی توفان آئے گا پھر یہ چلے جائیں گے پھر ہم دوب جائیں گے پھر توفان آ جائے گا اور وہ بڑیہ بچاری روز آ جاتی ہے اللہ کے نبی کب چلنا ہے اللہ کے نبی کب چلنا ہے اللہ کے نبی کب چلنا ہے ایک دن حضرت نو جبا کسی اور مزاج میں بیٹھے تھے سرکار نے فرمایا یہ جو روز اتنی دی دور کا سفر کر کے آ جاتی ہے گھر جا آرام کر سکون کر رسٹ کر جب توفان آئے گا میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور یہ دریا پر فکر آخری پڑھ دوں چلے گفتگو تمام کر دوں آخر کار کیا ہوا کشتی تیار ہوئی توفان آ گیا ایک مدت تک پانی کے تھپیڑوں پر کشتی پھرتی رہی آخر نجف اشرا میں کوہ جودی کے مقام پر حضرت نو نے شبیر شبر کا واسطہ دیا کشتی رک گئی کہہ رہے جملہ سے بھولے سو کشتی رک گئی پہلے پانی اترا پھر کشتی اتری پھر حضرت نو اترے آخر کے وقت تک بھولاتے رہے بیٹے کو وہ کہتے ہیں نا جی ڈوبتے کو تینکے کا سہارا اور وہ نہیں آیا آخر نجف اشرا کے مقام پر سرکار نے واسطہ دیا کشتی رک گئی سرکار نیچے اترے اور دل میں سوچا ہائے وچاری بڑھیا بڑی اچھی تھی بڑی چنگی ہے روزانہ آویندی ہے اللہ دے نبی کڈا ونجنے اللہ دے نبی کڈا ونجنے اللہ دے نبی کڈا ونجنے وہ تو بیچاری چلی ہو گئی ہو گئی وہ تو بیچاری ڈوب گئی ہو گی اب اس کا کیا ہوگا بیچاری بڑی اچھی تھی روزانہ گٹھڑی باندھ کی آ جاتی تھی بیچاری بڑی اچھی تھی بیچاری بڑی اچھی تھی بیچاری بڑی خالق سے محبت کرنے والی تھی بیچاری بڑی پرہیزگار تھی بیچاری روز آ جاتے تھے فکرہ بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا فکر آخری گفت کو تمام کر کے جا رہا ہوں حضرت نو نے سوچا بیچاری بڑی اچھی تھی وہ تو بیچاری دوب گئی حضرت نو کا ایک علاقے کے بعد اس بڑھیا کے علاقے سے گدر ہوا کیا دیکھا بڑھیا کی جھونپڑی بھی کھڑی ہے چولہ بھی چال رہا ہے روٹیاں بھی پک رہی ہیں بڑیاں بھی بیٹھیں ہیں بولا 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 نیادہ حسن بولا ایک لمحے کے لیے جاتے رہنا فکرہ پڑھوں گا بیچاری بڑیاں تو مر گئی ہوگی کیا دیکھی جھونپڑی بھی کھڑی ہے بڑیاں بھی بیٹھیں ہیں روٹیاں بھی پک رہی ہیں جیسے بڑیاں نے حضرت نو کو آتے دیکھا توے والی توے پر چھوڑی پیڑے والی پیڑے میں رکھی لے کے جانا موشکرا کے نو فرماتے توفان تو آکے گزر بھی گیا گھٹڑی زمین پر پھینک کر موت مائن لہجزے کہتی ہے تیری نبوت کی قسم نہ مجھے پتا چلا نہ میری جھونپڑی کو چلا نہ مجھے پتا چلا بولو نہ میری جھونپڑی کو اب ٹائم تو چلا میں ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں جناب سیدہ نہ مجھے پتا چلا بولو نہ میری جھونپڑی کو اچھا اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے علیون ولی اللہ پڑھ لو قیامت آکے گزر جائے گی تمہیں پتا ہی نہیں سلے گا بانیان کا شاہد حکم ہے تو قبلہ نے مجھ سے فرمایا قبلہ میں ایک ایک فکرہ خالق کائنات نے خالق الانگیزاد نے پورے قرآن مجید کے اندر کول بیاسی مقامات پر قسمیں کھائیں کتنے مقامات پر جناب بیاسی مقامات پر اور آٹھ سے گا خالق کائنات نے بڑی عجیب قسمیں کھائیں کہیں فرمایا فلا اکسمو اور کہیں فرمایا لا اکسمو مطلب میں اللہ قسم کھاتا نہیں مگر کھا رہا ہوں آپ بڑا بیدار مجھ با ہے آل محمد کے عجیب قسم بڑا بیدار مجھ با ہے لطفہ رہا پڑھیں میں اللہ قسم کھاتا نہیں بولو مگر کھا رہا ہوں کیس کی قسم اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں اے ہاے ہاے بولو بولو اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے ایک فکرہ اگر میں آہستہ سے پڑھوں تو آہستہ سے سن لوگے ہے وہ تو خالے کی کائنات ہے وہ تو اللہ کل شہن قدیر ہے اللہ عرش کی قسم بھی تو کھا سکتا تھا بولیں اللہ فارش کی قسم بھی تو کھا سکتا تھا اللہ نے کس کی قسم کھائی چوکھٹ زہرہ کی پتہ چلا اللہ کے نزدیک چوکھٹ زہرہ عرش سے افضل ہے آئے 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 جناب سیدہ آپ کو اب آئے اشاد رکھیں چونکہ میں موسلک ہوں شہید ملت جعفریہ اللہ مناصر باز صاحب قبلہ کے صاحب اور قبلہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ فکرہ جناب سیدہ کا ضرور پڑھئے گا پتہ چلا اللہ کے نزدیک چوکھٹ زہرہ عرش سے افضل ہے چلو آپ خاموش تو ہیں بھی صحیح خاموش رہ کر سوچئے عرش پہ کون رہتا ہے بولیں عرش پہ کون رہتا ہے اللہ پھر جبرائیل پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر اسرائیل فرس پہ کون رہتا ہے سلمان ابوزر کمبر فیزا جنہیں نہیں سمجھائی پھر سمجھانا چاہتا ہوں عرش پہ کون رہتا ہے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل فرس پہ کون رہتا ہے سلمان ابوزر کمبر جاؤ جا کر پوری تاریخ کی کتابوں کے اور آرکھ اُلٹ اُلٹ کے دیکھو کبھی سلمان نے فرماؤ یا رسول اللہ مجھے عرش پہ بھیج دے خدا کے لیے جناب سیدہ کی وقالت کے لیے اگر آپ چپ کر گئے تو پھر شاید آپ کی مجلس میں آنے کا مقصد ہے ہی نہیں کبھی سلمان نے کہاو یا رسول اللہ مجھے عرش پہ بھیج دیں میں جا کے خیرات مانگ کیاتا ہوں کبھی فیزا نے کہاو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں عرش سے جا کے روٹیا مانگ کیاتی ہوں کبھی کمبر نے کہاو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں عرش سے جا کے خیرات مانگ کیاتا ہوں یہاں سے وہاں کبھی کوئی نہیں گیا اور وہاں والے کبھی یتیم بن کر کبھی مسکین بن کر کبھی عصیر بن کر ہم گھرانہ آل محمد کے غلام ہیں حدیث قجزیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لولاک لما خلقت الافلاک اے میرے حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا ہوں بڑے بڑے چہرے جال جاتے ہیں آل محمد کی عزت کی قسم اس حدیث قجزیہ اگر میں لولاک لما خلقت الافلاک اے میرے حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا ہوں پوری کائنات کوئی خلق نہ کرتا ہوں محمد مصطفیٰ خوش کائنات میرے لئے بنیں خالق کی آوازیں میرے حبیب لولا علی ان لما خلق دوگا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی نہ کرتا بولا 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 نیا حسین میں جو چوب کر گئے ہوں موت پر حق ہے اور ایک نیک دن تو ضرور آئے گی اللہ مناسر پاس صاحب کی بلا کسی کو شہادت نصیب ہو تو اس سے بڑا کوئی عدد ہو نہیں سکتا پوری کائنات آدم و عالم محمد مصطفیٰ سے بڑا نبی کوئی نہیں علی اور مرتضی سے بڑا امام کوئی نہیں دونوں ہستیاں خوش کے کائنات ہمارے لئے بنیں زمین اور زمان ہمارے لئے بنیں عرشتور ہمارے لئے بنیں ملک اہور ہمارے لئے بنیں لوگ کلم کرسی صاحب کچھ ہمارے لئے بنا یا علی اور نبی باہوں میں باہیں ڈال کے چلے خالق کی آوازیں میرے حبیب اور میرے علی لولا فاطمتہ لما خلق تکمہ اگر میں زہرا کو خلق نہ کرتا نہ محمد کو کرتا نہ علی کو کرتا نہ دنیا اگر میں زہرا کو خلق نہ کرتا لَوَاَنْزَلْنَا حَازَ الْقُرَانَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ خَاشِيَتَمْ وَمُسَدِّئُمْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ فکر آخر کی بلدی اے میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں شہید ملت کی روح کو ثواب پہنچے فکر ہے اس لئے پڑھنا اگر ہم اس قرآن کو بولو پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں تو وہ خشیتِ الٰہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں چلو روزاکرہ دے امتحان تُسا لیندے ہو ایک امتحان میں آپ کے لئے رہا ہوں بڑا آسان کیا فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیتِ الٰہی سے بولو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں زیادہ مضبوط پتھر یعنی پہاڑ ہوتا ہے کہ مٹی بولو سارے سارے بتائے نا پہاڑ پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے پہاڑ تو قرآن کا وزن برداشت کر نہیں سکتا اگر محمد مٹی کا تھا تو قرآن اس پہ اترا کیسے آئے 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 ایک جملے پہ جو چوب کر گیا وہ مجلس میں ہے ہی نہیں اگر محمد مصطفیٰ مٹی تھا ہے قرآن لتھا کی میں چلیں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں بلکل آخری فکرہ ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں محمد مصطفیٰ کے جسم کے کیسے پہ قرآن اترا سار پہ بولو کندوں پہ قلب امام حسین آپ کو سلامت رکھے آپ نے فرمایا قرآن اترا قلب مصطفیٰ پر قرآن اترا محمد مصطفیٰ کے دل پر قرآن اترا واللہل کی ظلفوں والے پر فکر آخری گفتگو تمام اس فکرے کی قیمت دے تو زیشان دارہا ہے آل محمد کی عزت دی رسم بلکل آخری فکرہ قرآن اترا محمد مصطفیٰ کے دل پر قرآن اترا جناب سیدہ کے بابا کے دل پر قرآن اترا علی کے ویر کے دل پر قرآن اترا ملنگوں کے پیر کے دل پر قرآن اترا محمد مصطفیٰ کے دل پر قرآن اترا کالی کملی والے پر قرآن اترا واللہل کی ظلفوں والے پر قرآن اترا حسنین کے نانا پر قرآن اترا محمد مصطفیٰ کے دل پر قرآن اترا محمد مصطفیٰ کے دل پر میرا بس چلے میں سارا دن یہی فکرہ پڑھتا رہوں قرآن اترا محمد مصطفیٰ کے دل پر قرآن اترا محمد مصطفیٰ کے دل پر جس بندے کو جناب سیدہ کی وقالت سے پیار ہے وہ بندے سر اٹھائیں جنہیں جناب سیدہ کی وقالت سے پیار نہیں ہے یا وہ کانوں میں انگلیہ دے دیں یا چوب کر کے چلے دیں بعد میں نے کہنا مولوی آیا ملتان ستا کوکڑھٹے میں بندہ مار کے چلا گیا قرآن اترا تیرے محمد مصطفیٰ کے دل پر اور صحابہ کی بھیڑ میں محمد فرما رہے تھے الفاتمہ تو کل بھی میرا دل زہرہ ہے الفاتمہ تو کل بھی میرا دل زہرہ ہے علی کی ولایت کبھی نہ بھولو زہرہ کی وراست کبھی نہ بھولو حسین علیہ السلام کی شہادت کبھی نہ بھولو من بقال الحسین عواب کا عوطبہ کا وجبتلہ الجنہ نصیب اور مرضی تو ہر کسی کی اپنی ہیں فکرہ تبرکہ ان مجھے ایک کا ایک پڑھنا ہے حسین وہ غریب ہے کربلا کے اندر جس کا خون اس کا کفن تھا اللہ اکبر جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولو تمہارا ماتم قبول فرمائے اتنا کریم حسین اتنا غریب حسین آپ سارے بیٹھے ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ماف کرنا ہم حسین کو غریب اس لیے نہیں کہتے کہ حسین کے پاس کچھ تھا نہیں حسین کی امیری ثابت کرنے کے لیے نعیم بھئی ایک فکرہ کافی ہے جس کی بیٹی کا جہیز لوٹنے کے لیے یزید کو نو لاکھ برباد کی ضرورت پڑھ دے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ نو لاکھ بغیرتوں کی ضرورت پڑھ دے اس یزید کو اسے حسین کہتے ہیں اتنا قریب حسین اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ اور جا کے دیکھو اور جا کے پوچھو کبھی کوئی بڑا ایم اینے کوئی بڑا چودری کوئی بڑا رات آدمی کبھی کسی غریب کے دروازے پہ آیا ہے جب بھی جاتا ہے غریب امیر کے دروازے پہ جاتا ہے کتنا بڑا سلطان ہے میرے مرشد حسین حسین فرماتے ہیں جو مومن ایک مرتبہ میری زیارت کرتا ہے میں زہرہ کا بیٹا اس کے پاس تین دفعات ہوں میں محمد مصطفیٰ کی دکھیاری بیٹی کا حسین اس کے پاس تین دفعات ہوں پہلی مرتبہ کب حسین فرماتے ہیں جب مومن کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے حسین فرماتے ہیں میں اس کا سفارسی بن کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں ملک الموت مجھے دیکھ کے حیاء کرتا ہے اور دوسری مرتبہ کب حسین فرماتے ہیں جب مومن کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے حسین فرماتے ہیں میں مومن کی قبر کو اپنے چہرے کے نور کے ساتھ منور کرتا ہوں اور تیسری مرتبہ کب حسین فرماتے ہیں جب آمال تل رہے ہوتے ہیں وہ جو مومن نے میری زیارت کی ہوتی ہے اس کا ثواب اٹھا کر میں اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھتا ہوں جس کی نیکیوں والے پلڑے میں حسین کی زیارت کا ثواب ہر بندہ نہیں روتا جنازوں کے اندر یہ اتنے بڑے سلطان کا میں غربت کا ایک جنازہ پڑھ رہا ہوں زافر کہتا ہے نعیم بھائی میں اس وقت پہنچا جب غریب تنہا رہ گیا تھا سارے قریبی قتل کروا کے حسین تنہا تھا میں اس وقت پہنچا زافر کہتا ہے میں نے کیا دیکھا انبیاء کی کتاریں لگے ہوئی ہیں ملائکہ ماتم کر کے فکرہ سنا انبیاء کی کتاریں لگے ہوئی ہیں ملائکہ صفے بنا کے کھڑے ہیں زافر کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ اتنی بھیڑ میں میرا مولا حسین مجھے پہچانے کا کیسے زافر کہتا ہے میں ٹڑتے ٹڑتے قریب گیا میں نے مولا کو سلام کیا مولا کی آواز آئی زافر میرا بھی سلام مولا کی آواز آئی زافر میرا بھی سلام زافر کہتا ہے میں نے پوچھا مولا آپ نے مجھے پہچان لیا مولا فرماتے ہیں تیرا نام زافر جن ہے تیرے باپ کا نام حسکیل جن تھا تیرے باپ کے سار پر سلطانی کا تاج میرے بابا علی نے پہنایا تھا زافر مولا کے جو محب ہیں انہیں جانتے ہیں ہم تو زافر جن ہے تجھے پہچانتے ہیں ہم ازاداروں عجیب فکرہ کا زافر جن عجیب فکرہ نائم بھائی آخری فکرہ گفتگو تمام عجیب فکرہ کا زافر جن زافر کہتا ہے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غریب زہرہ کو خور سے دیکھا زافر کہتا ہے فکرہ پڑھ دوں برداشت کرو گے نائم بھائی زافر کہتا ہے میں نے خور سے دیکھا زافر کہتا ہے کہنے میں تو حسین تھا دیکھنے میں زخم تھا مولا تمہارا ماتم قبول کرے کہنے میں تو حسین تھا لیکن دیکھنے میں زخم تھا رو کے زافر کہتا ہے میرے مولا کے جسم یا دھر پر اتنے بڑے بڑے زخم تھے اتنے بڑے بڑے زخم تھے لیکن میں نے کیا دیکھا میرا مولا بار بار اپنے بازو والے زخم کو دبا دبا کے روتا تھا بار بار بازو والے زخم کو دبا دبا کے روتا تھا میں نے پوچھا مولا آپ کے جسم پر اتنے بڑے بڑے زخم ہیں اس بازو والے زخم میں زیادہ درد ہے رو کہ حسین فرماتے ہیں زافر درد نہیں مجھے اپنے اس بازو سے علی اصغر کے خون کی خوشمو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مجھے اپنے اس بازو سے حسین کی ماں آپ کو حسین کے غام کے علاوہ کوئی غام نہ دے ایک کا ایک نوحہ مجھے پڑھنا ہے ایک کا ایک نوحہ دل چاہے پھر جتنا مرضی ماتم کرنا بچپن کے اندر ہم ملتان کی سنگل سے ایک نوحہ سنہ کرتے تھے بائیدان نوحہ سنہ کرتے تھے بی بی زینب آلیہ فرماتی ہے شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی کاؤسر کے تجھے چھیپے دیتی زمزم سے تجھے ماتم کر کے فکرہ سننا زمزم سے تجھے نہلا دیتی بی بی فرماتی ہے شبیر یہ دیس پر آیا ہے ورنہ میں تمہاری میت پر امبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کا می برسا دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کا می برسا دیتی بلکل آخری فکرہ کبلہ اقابت شریف لے آئے امبار لگاتی کلیوں کے پھولوں کا می برسا دیتی روکے بی بی فرماتی ہے شبیر تجھے معلوم تو ہے رسی بے طرف دیکھنا سار اٹھا کے شبیر بی بی فرما رہی ہے شبیر تجھے معلوم تو ہے رسیوں سے بندے ہیں ہاتھ میرے ماتم کر کے شبیر تجھے معلوم تو ہے رسیوں سے بندے ہیں ہاتھ میرے گر ہاتھ کھلے ہوتے میرے میں لاش تیری دفنہ دیتی ازادار و سچا ہوا زلجنہ میرے مولا حسین کے سامنے آیا روکے حسین فرماتے ہیں میرا غازی تو رہا کوئی نہیں میرا علی اکبر تو رہا کوئی نہیں یہ زلجنہ کیسے نے سجایا ہے روکے فرماتے ہیں مولا رکیہ نے سجایا ہے حسین فرماتے ہیں رکیہ زلجنہ سجانا تو مردوں کا کام ہے تجھے کیسے نے بتایا کہ زین کیسے رکھتے ہیں رکابے کیسے کستے ہیں روکے حسین فرماتے ہیں مولا رات میرے خیمے میں غازی آیا تھا روکے کہہ رہا تھا روکے یا سعداد پہ بن گئی مشکل آج کے بعد زینب کا باز دو ہے اللہ علانت اللہ اللہ علالقوم ظالمی